پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ یہ سورة الحاقہ کی ابتدائی آیات ہے سورة القلم ہم نے مکمل کیا ابھی یہاں سے کچھ آیتیں ہم لوگ سورة الحاقہ کی بھی دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سورة الحاقہ کے ابتداء میں یہ اصل میں اس میں آپ دیکھیں گے تو قیامت کی حولناکی کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے اور سب سے پہلے جو ابتداء اللہ رب العالمین نے کی الحاقہ ثابت ہونے والی ملحاقہ ثابت ہونے والی کیا ہے وما ادراکم الحاقہ اور تجھے کیا معلوم کہ ثابت شدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس کو الحقہ کیوں کہا الحقہ سے یہاں پر مراد قیامت کا دن ہے قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن کو الحقہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ واقع ہونے والا ہے وہ واقع ہونے والا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو الحقہ کہا اور یہاں پر اس کو بار بار اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا تو اہل العلم یہ بات کہتے ہیں مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ عرب کا ایک کلام کرنے کا ایک طریقہ تھا وہ کیا کہ جب کوئی اہم بات بتانا چاہتے تھے تو اس کے لیے ابتداء میں کوئی ایسے الفاظ یعنی ادا کرتے تھے جس سے یہ پتا چلے کہ آگے آنے والی بات بہت اہم ہے محتم بشان بات ہے یعنی بہت عالی شان بات ہے بہت اہم بات ہے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ بات لہذا یہ بتانے کے لیے وہ لوگ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو اس چیز کی طرف دلالت کرتی تھی کہ آگے آنے والی بات بہت بڑی بات ہے تو اللہ تعالی نے اسی اسلوب کو عرب کے اختیار کرتے ہوئے کہا الحقہ کے ثابت ہو جانے والی ملحقہ ثابت ہونے والی کیا ہے تم کیا جانو کہ ثابت ہونے والی کیا ہے یعنی وہ بہت اہم چیز ہے اور قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی تو بہت ساری چیزیں وہ قوپذیر ہوگی زمین تحس نہس ہو جائیں گی ساری دنیا تحس نہس ہو جائیں گی تو یہ سارے کام ہوں گے لہذا اللہ رب العالمین نے اس قیامت کو قیامت کے روز کو قیامت کے دن کو الحقہ کا اور اس میں بہت ساری غیبی چیزیں ثابت ہوں گی متحقق ہوں گی لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا تاکہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے کان دھریں وہ متنبع ہو جائے وہ تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ آگے کوئی بہت اہم بات آنے والی ہے اور پھر اس چیز کی تفصیل کو وہ ذکر کرتے تھے لہذا آگے اللہ رب العالمین اسی صورت میں قیامت کی حولناکیوں کو قیامت کے تذکرے کو اللہ رب العالمین ذکر کرے گا جس کو میں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس سے اپنے لیے یہ سوچیں گے قیامت بہت قریب ہے وقت جیسے جیسے جا رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگ قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قیامت کی کتنی تیاری کی ہیں ہم کتنا اس کے لیے تیار ہیں لہذا ہم تیار رہیں اور آگے آنے والی باتوں کے لیے اپنے دل کو مضبوط کریں اور غور سے سنیں کہ آگے اللہ تعالی کیا باتیں بیان کر رہا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں لباس کے تعلق سے تو عزیز بھائیوں اور بہنوں ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ لباس میں انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے یعنی ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جو تقوی والا لباس ہو جس کو دیکھ کر کے یہ نہ کہا جائے بھئی یہ تو آوارے لوگوں کا لباس ہے یہ برے لوگوں کا لباس ہے ہوتا ہے نا بہت سارا مطلب ایسے کپڑے پہننا جو بہت زیادہ پرنٹیڈ ہو یا بہت زیادہ اس پر کڑائی وغیرہ کا کام کیا گیا ہو یا ایسے ایسی چیزیں بنائی گئی ہو کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی ایسے کپڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے خصوصا نماز کے وقت ہوتا یہ ہے نا کہ شادی بیعہ میں انسان پہن کر کے چلا جاتا ہے اور پھر وہی کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کے لئے چلا جاتا ہے اس سے نہ انسان کا ذہن جو ہے منتشیر ہوتا ہے دیکھیں ایسے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے منع نہیں کیے گئے بہت زیادہ زرق برق لباس پہننے سے سیوائے ان کپڑوں کے جس کو شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے باقاعدہ نس کے ذریعے سے کلر ہو یا اس طرح کے کپڑے ہو تو وہ چھوڑ کر کے باقی سارے کپڑے پہننا جائز ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ایسے کپڑے پہنے جو اس بات پر دلالت کریں کہ یہ اچھا شخص ہے کیونکہ بہت سارے ڈریس ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں نا کپڑے کے دیکھ کر کے پہچانا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے لباس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ آوارہ لباس ہے یہ فاجروں کا لباس ہے یہ برے لوگوں کا لباس ہے لہذا انسان کو اچھا لباس پہننا چاہیے ایک حدیث جو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی جو بہت زیادہ منقش تھی یعنی اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا تھا اور بیل بوٹے وغیرہ بہت زیادہ بنائی گئی تھی ابو جہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے میں دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس چادر میں اور وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈسٹرپ کر رہی تھی تو جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا وہ چادر دے دی کہ اسے لے جا کر کہ ابو جہم کو واپس کر دو اور اس سے ایک دوسری سادی چادر لے آؤ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو اور جو ہے ایک سادی چادر لے آؤ کیونکہ اس نے مجھے نماز میں میرا ذہن اس سے منتشر ہو رہا ہے لہذا عزیز بھائیوں دوستو دیکھیں کتنا اہم ہے کہ انسان کا لباس بھی جو ہے اس کی عبادات پر اثر انداز ہوتا ہے آپ نماز میں کھڑے ہیں آپ نے بہت زیادہ زرق برق والا لباس پہنایا بیچھے بیچارہ جو شخص کھڑا ہے اس کی نماز میں خلل تو ظاہر سی باتیں ہوگا اس کو خلل محسوس ہوگا اس کی نماز میں لہذا خود اپنی نماز کو بھی آپ خراب نہ کریں دوسروں کی نماز کو بھی خراب نہ کریں اور عمومی طور پر چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو ایسے لباس ہرگز نہ پہنے جو فاجر لوگوں کی آرامت ہے انسان جینس پہنا ہوا ہے جینس یہاں پر نیچے لٹک رہی ہے بالکل نیچے لٹک رہی ہے یا شڑ بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس سے پتا چل رہا ہے یہاں کے چار بٹن کھلے ہوئے ایسا پتا چل رہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں تپوری لڑکا ہے بہت برا لڑکا ہے تو ایسے کپڑے بالکل بھی ایک مسلمان کو خصوصا ہمارے نوجوانوں کو نہیں پہننا چاہیے ایسے کپڑوں سے جو فاسق اور فاجروں کے کپڑے ہو اس سے مجھے اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور اچھے لباس پہننے چاہیے جس سے دیکھ کر کے لگے کہ نہیں یہ لوگ جو ہے اچھے لوگ ہیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں